موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نامتاروں سے ہوں گے آم کا علام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں باتیں ناظر مراک سے پہلے میں مان نون لیگ کے رکھنے سبائی سیمبلی ہے تشریف لاتے ہیں کاشپ بڑھیار شاہ کاشپ بڑھیار صاحب آپ کو میری میچنگ کرنے کی کیا سورت تھی آپ کو کوئی اور رنگ نہیں ملا تھا پہننے کو اور یہی سوال میں کروں تو کاشف صابت تیان لے رہنا جل سے جلوس آج نہ جانا لاہور جو بڑا سخت افسر لگ گیا تو اٹھے خلاف یہ ہو جے کئی افسر اسی پہلے بھی چل چکے ہیں انہوں بھی چل لانگے اور نون لی کلے پولیس کلو نہیں دردے صرف نیپ کلو دردے نے اوہ نیپ کلو نہیں دردے جنہ جے آئی ٹی تو دردے نے یاد نہ میرے مہمان کھتا پریشان کرو آئی آپ بیٹھیں آپ کو بٹھا کے ہم تنگلیں گے آج آپ کو دوسری مہمان ایک خوبصورت سی موڈل اور ساتھ ساتھ بلوگر بھی ہے تشریف لاتی ہے ریدہ سوئی کی اس ریدہ کیسی لگی ریدہ تم پہ میرا دل فیدہ پھر میرا نہیں میں نے پوچھا تھا کیسی لگی آپ کہہ دیتے بیٹیوں جیسی کیسی ہے جی آپ کے ساتھ آج تھوڑا سا ہم فن کریں گے مستی کریں گے جھکتے کریں گے آج آپ کے ساتھ سارے مزے کریں گے آئیے جی بیٹھئے اور نازل ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور کلاسیکل سنگر موجود ہے جن کی گائی کی کا انداز دنیا بھر میں کافی ڈیفرنٹ ہے ہمارے ساتھ اشریف فرما ہے انورد درباری صاحب چلیں آج پرگرام کی شروعات ہی اس طرح کرتے ہیں کہ انورد درباری صاحب آپ ہمیں کچھ کلاسیکل میں سنا دیجئے تو مزہ آ جائے موسیقی 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 بھائی ہمارے لیے بہت محترے میں کیا آپ کلاسیکل میوزک گاتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور میں صحیح بات کہتی ہوں ان جیسا کوئی گا سکتا ہے تو سامنے آئے بے شک میں ناور کا کوئی نہیں گا سکتا کوئی نہیں کوئی گاہ بھی لوے کوئی نہیں کرتا استاج جی آپ کے ساتھ ہمارا یہ جو میوزک کا سسٹم ہے جس کی کلاس ہے چلتی رہ گی تو اسے میں مہمانوں کو بھی چھیڑ خانی کر دوں اجازت ہے تاشیل صاحب آپ بتائیے آپ نے کوئی آئرن مین سوٹ تیار کر لیا اپنے لیے کیونکہ آپ کی پارٹی نے احتجاج کا اعلان تو کر لیا جب احتجاج ہوگا تو ڈنڈے بھی تو پڑھیں گے نا ملک کی بہتری کے لیے ڈنڈے کھانے بھی پڑھ جائیں تو اس میں کوہرج والی بات نہیں ہم جھل لیں گے انشاءاللہ ساہلے بڑے ڈرن مین لگتے ہیں مجھے خود سے سوٹ کی کیا سوٹ کیوں ڈنڈے کھانے کیوں اچھا جو آٹ اوپوزیشن کی جماعتیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کے آپ نام بس سربراہ ہو کے بتا دیجئے ہمیں اچھلی مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ایسے آنسرز ہونے ہیں تو میں دیفنیٹلی گو تھرہ کر کے آتی ہوں دیکھیں مولانا فضل رحمان صاحب ہمارے نواز شریف صاحب بل حوال بھٹو صاحب اچک زئی صاحب شیرپاو صاحب اور مینگل صاحب آپ نے اعلان کیا کہ آپ جل سے جلوس کر کے اس حکومت کو نکال دیں گے اور حال دیکھ لیں آپ کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بچی ہے پڑی لکھی ہے پیاری ہے ٹی بی کے لیے ہوسٹنگ بھی کرتی ہے پت وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا اپوزیشن کے یہ سربراہ کون ہے یہ بھی کہہ رہے میں ان لیڈروں کے نام نہیں جانتی ان کو نہیں جانتی تو مجھے ان کی پارٹیوں کو کیا پتا ہوگا اکھتے ہیں جب مجھے ان کی پارٹیوں کو نہیں پتا تو ان کے کہنے پر میں سڑکا پہ کیوں نکلوں گی بھلا ریڈا میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا سارے لیڈروں کو نا اب میں ایک پیغام اور دینا چاہتے ہیں ایک اور بسم اللہ ایکشلی سڑکو پہ نکلنے سے ہمیں استجاج عام عوام کرتی ہے دنڈے وگہ رہا ان کو پڑتے ہیں لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں جو پارٹی کی اپوزیشن کے وہ تو سیف اینڈ سر ویڈ سکیورٹی اپنے گھر پہن جاتے ہیں تو وہ ہم پاگل ہیں جو ان کے ساتھ استجاج کرنے کے لیے نیگل کی ہے جا سیف اینڈے پتھر بھائی ریڈا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پاگل تھوڑی ہیں جتے بھی لیڈرز ہیں وی آئی پی طریقہ سے جلسوں میں آئیں گے وی آئی پی طریقہ سے جلسوں سے چلے جائیں گے ہم پاگل ہیں کہ یہ اپنے خونے کھلوالے ان کے چکروں میں ہمیں گا ملنا ان کے ہم ان کے بیچے کچھ نہیں کرنے والے نہ ہی جلسے جلوسوں میں جانے والے دربانی صاحب گانا تو بہت لوگ گا لیتے ہیں جانتے بھی ہیں مگر جس طرح سے تڑپ کر آپ گاتے ہیں یہ انداز بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہ انداز آپ کو کیسے ملا کہاں سے اپنایا کیسے شروعات ہوئی اس انداز کی قدیم زمانے میں جو پہلے گائک تھے اس وقت دروت گائکی تھی اس میں کوئی لفظ نہیں تھے راہ کو علاوہ پہ تھی اس میں صرف سرگم اور آوازیں لگاتے تھے اور بڑی زور زور سے آوازیں لگاتی تھے پھر اس میں کچھ لفظ آگئے لفظوں کو لے گے بڑے بڑے گائکوں نے یہ ایسے زور دار کاننگ آئے کیونکہ اس کی جو گھرج لیگئی ہے وہ بادلوں سے لیگئی ہے اس سے گھمکتان کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے بھی گھمکتان پیش کیجئے میں پیش کرتا ہوں بابا کتے چلے جس قسم دا کانا شروع ہو گیا میں دل دا مریضاں میں نہیں بیسے گا بابا تو دل دا نہیں تو ٹینڈ دا مریض ہے تیری ٹینڈ دے وجندے نہیں بیجا رامنار استاج جی انہوں کی تا گاناں سناو وہ کو شروع ہو جنے میں نو تاٹی بابی جال آجان دی وہ دے جو بیچے تو چڑینا آجان دی وہیں جی کر دیا وہ دے کلوں پاس کے ایتھے آیا ایتھے تسی استاج جی انہوں بلا لے جنہوں نے ہی کامد پیسا تھن استاج جنہوں نے کہا میں دلتے ہاتھ را کے بیان لگا خوش آمدید آپ دیکھ رہے تاو سے کریں باتیں کاشف صاحب آپ کے لیڈر جو ہے وہ پاکستان تو واپس آنی رہے اور آپ لوگ مل کر لوگوں کو احتجاج کی کال دے رہے تو ایسا نہ ہو کہیں کہ ڈنڈے آپ لوگ کھائیں اور وہ پاکستان آ کر صرف وزیر آزم کی کرسی پہ تب بیٹھیں جب ان کو پتا ہو کہ اب میرے اقتدار کا وقت آگیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری ساری قیادت یہی پہ ہے میاں نواز شریف کے علاوہ وہ بھی انشاءاللہ چالہ جلدی سے اتیاب ہو کہ وہ بھی جوائن کر لیں گے لیکن ان کے علاوہ جتنی ہماری ان کے علاوہ قیادت ہے میاں شباز شریف صاحب ہیں مریم صاحب ہیں حمزہ صاحب ہیں سب یہی پہ ہیں انشاءاللہ اللہ کال دے دی ہے ہوفلی جانوری کے اندر لانگ مارچ کا اعلان بھی ہماری جوابات نے کہہ دیا یہ احتجاج جو ہے کتنے دنوں کا ہوگا پلاننگ کیا ہے کیا اندرونی کیا ساری بات چیت ہوئی ہوئی ہے زیادہ تھوڑا سا کھلی کے بتائی ہے یہ جو جنرک احتجاج ہوتے نا ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی جب ہماری قیادت آرڈر کرے گی تو شاید ہم تو بہت تھوڑے لوگ جسے کہتے ہیں مینج کریں گے اکثریت جو ہے وہ عوام خود ہی سڑکوں پہ آ جائے گی اپنے حالاتوں کو روتا دیکھ کے اور میں انہوں پتا کننے بندے ہونے نے تینوں کی میں پتا اوہ صدیق گلے جننے بریانی دے شاپر ہونگے انہیں بندے آجا ہاں صحیح گلے جننے کیمے لے نان انہیں پکوا لے انہیں بندے کٹھے کار لنگے تو اس دفعہ آپ لوگوں کے جلسے جلوسوں کا مینیو کیا ہوگا کمے والے نان باتیں گے بریانیا بنیں گی حلیم کیا ہوگا یوتھ کو انگیز کرنا اس پر تب پیزاز پر فوکس کیا ہم نے آو مائی گاڈ کاشف صاحب ہی جا دراصل توڑا انٹریویو نہیں لینا چاہتی اے اے کہنا چاہتی ہے کہ توڑے جلسے ہیں تک جننیاں کی دیکھاں بڑھنا اکدہ شاپر مینوی پیش دیا ہاں تو اس میں برا ہی کیا ہے ایک آج شاپر اگر میری طرف بھیج دیا میں بھی سوشل میڈیا پہ لائیو جا کے اعلان کروں گی ان کے جلسے جلوسوں میں لوگ مل کے جاؤ شاپر اڈھاؤ کھاو خدا تو پامے پکھی مار جائی نوں لگ دا مال نا کھائی کیوں اینا دا مال نہیں کسے نوں حضان ہون دا اینا دا ایک پیکٹ چوڑا دا کھالو بندہ نوں سال جے لے جانا پہنگا دیدا آپ مجھے پتائیے شاپیز میں انٹری کیا سے ہوئی ایکشلی میں بیچلرز ماسک کمیقیشن میں کہ رہی تھی تو میں نے دورنگ سٹری ایک web channel جوائن کیا تھا ہوسٹنگ کے لئے تو میں نے وہاں پہ 7 اور 8 منٹ کام کیا تھا پھر اس کے بعد میری study سے فیکٹ ہوری تھی تو میں نے بلکل کام ختم کر دیا تھا اچھا اب M Phil کا میرا لاشتیار ہے تو اب میں نے دوبارہ کمبیک کیا ہے اچھا سیم میرے والی سٹوری میں بھی M Phil ہوتے ہوتے رہ گیا ہوں ایم فیل ہوندہ ہی فول لگنجے ہاں تو جدو بھی ہوئے گا نا شیمفول ہی ہوئے گا اچھے آپ کو کبھی شو بیز انڈسٹری میں کسی نے چھیڑا نہیں ابھی تک تو ایسا کچھ پہ نہیں ہوا اب سو سے اس بات کا کہ آپ کو ابھی تو کسی نے چھیڑا نہیں اور کسی اس بات پہ کسی؟ کیوں؟ کہ کسی نے چھیڑا نہیں ہے پرفیکٹلی کام کیا ہے ریدا کا احساب اسے میرے جیسا ہے ریدا کو کسی نے چھیڑا نہیں تو میں ہوں کسی نے چھوڑیا نہیں اگر تم چاہتی ہونا تمہیں کوئی نہ چھیڑے تو مجھ سے شادی کر لو ہاں جی جیڑا تانو چھیڑے گا نا اے انو بدواما دھوے گا کیونکہ مارک اٹھتے سکتا نہیں لوگ تمہیں میری وجہ سے نہیں چھیڑیں گے کہ یہ دا بزورک چھڑ کے آتے انو کون سما لے گا آپ میری بزورکی رہیں اکھا دسویں بچی تینو اببو کہہ کے جا رہی ہے پر تینو شرم نہیں آن دی در فٹے مو تیرا دربالی صاحب آپ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گانا سیکھتے اور سکھاتے ہوئے کمزور دل حضرات باہر نکل جائیں سب یہ سال میں نے گانا سیکھا ہے اور پینتیس سال ہو گئے مجھے گاتی ہوئے ارے واہ ارے ساٹھ سال ہو گئے ٹوٹل گانا گاتے ہوئے اور سکھاتے ہوئے بڑی بات ہے جی کتنی دیر روز ریاست کرتے ہیں اب آج بھی میں ریاست کر کے آؤں مجھے پتا تھا کہ میں نے یہاں آگے دا درباری صاحب جسنا نا توڑا گانا نا تُسی رسائی چھ بڑھ کے ریاست کریا کرو رسائی چھ بڑھ کے کسی لے خلاف مخالف گانا سوچیاں جان لیں ریاست نہیں ہوں دی رہاں ہائے اے فیضا اتھے اے فیضا اتھے اتھے اے فیضا نہیں ہے کوئی بھد روٹ اے پاہ رہتی کدھی ادھرو بول رہی ان لو کو چین نہیں ہے کوئی نہ کوئی بھیس تاری کر کے تو میرے شو پہ آ جاتے ہو اچھیا انٹی رائٹس پورٹس پنجاب ہاں ہاں نظر تو کوئی نہیں بچ سکتا اے ان نے کس طرح ہوئے ہو اسی آپ نہیں ان نے ہوئے ہاں نور نیرکی دنگے ورکر ہیں اے انہا ساں روڑے مار مار کے انیاں کر دیتا ہاں نسی لینب بدلا ہاں نسی سوٹیاں مار مار کے ورکرانوں کر دیناں لگ رہاں ہاں نی نہ ترنگے نہ کٹنگے جلوس میں اے اہنا میرے علاقے کاؤن کرتا ہے جلوس میں نہیں جلوس لوگ سکتا میرے اگے بندہ ہی کوئی نہیں گا جی کاشیب صاحب آپ کی لیڈر کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کی طرف جائیں گے پھر تو پولیس نے بھی تیاری پکڑی ہوئے ہیں ہم نے بھی تیاری پکڑی ہوئے ہیں ہم نے بھی تیاری پکڑی ہوئے ہیں بندہ جلوس لیکن جانتا ہے کو کسی لیے آپ لیکن جانتا ہے کو کلے لیکن جانتا ہے تاڑے ورکر جیڈینے روڑے لے کر جانتے ہیں لیکن کیوں خدا نہ ہستا روڑے جانتا ہے تاڑے واستے پھل دیاں پتیاں لے کر ہم آنگے ہیں ہم آنگے ہیں پتیاں کریاں مٹھائیاں سارا کچھ ملے گا انشاءاللہ لیکن کاشیب صاحب ساڑھیں ایک گال سونڈ لائنا اپنے تمام ورکرانو سمجھا دیو کوئی جلوس نہ کردے جے میں نو سڑکتے کوئی نظر آگیا تے میں وہاں حشر کردے آنگا حشر کردے آنگا اصیر میں آپنا میں کاٹنے کرنے بھی آنگا اصیر توانو جوس پہ آکے تے آپ جلوس کردے آنگے میری گال سنو جے گال تاڑے تے آگی نے کہ جلوس تسی روکنے تے میں تا نو مشورہ دینی ہے تسی سلائی کر لو اصلا میں تینیوں کے گال ساتھ سے ہاں اصلا میں تُو کسا جلوس چاہرہاں مرے کابو اکثر نے تے مارنا ہی مارنا جیڑا میرے سامنے ہیں میں نے تے مرے کٹانا جیڑا میری گا مار کیا آپ کی جماعت ابو جمع strumستن سکالی کی ہے ان افسروں کی دہشت دیکھ کر ڈر جائے گی ان کی کارکردگی دیکھ کے ہمارے حوصلے بلند ہوئیں اب ضرور جیدوس نکلے گی صلو جی بندہ مینو کا نون لیگ دا لگ دا ہے انہوں لبیاں پالا ہو بہی بی آ ریا بڑیاں جللا کرنا ہے تُو ہے ساڑھے ساڑھے سامنے آن کے سارے مکرجان دے رہے ہیں ساڑھے 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 س مرحبتہ گیرے کریں گا پوگے میرے کوٹے پو doen میرے کا آج نے ایک راب نکھتیا ہے اہے جیسا سینٹر جو کھلوتا ہے پولیسالا صبح ایک بندہ انہا دیکھا آر گیا کہندہ کالا کا آرہے گئے اہدھی امی گیندی کچھ کہنے کہندہ صرف کالا ہی کہنے اوہے کمنٹ صاحب جی آپ اسے ہی جو اسے پھڑ کے کھلوتے ہیں ہاں ادھروں صانو جگتہ پھر کون کار رہے ہے وہ ہم ایم لوگ دا ہے کو مدیشن پھڑھ لیا ہم دا جی جار کو تپڑی آنا لگ دیں نو سبباویا آرے دیں نو ماف کر دیو ہے یہ جار شکل ہے سباویا سباویا دیں نو سباویا جا میرا پراہ بہتا ہے جا کوئی میرا پراہ اچھے تم لوگ بتاؤ کہ جلوس کو روک ہوگے کیسے انے بھا جیڑا سامنے کہ ہیوں نو ماراں گی ٹنڈے اے پولیس آلے نایجے اے خراب پکھا جوڑا جدو مرزی چل پہن دے اے اے ایسا لباو جا آوہم لگ ایسر� ویسر بار اسلام ایسر� ایکیس ایسر آپ نہیں Ex صرف این حسن مباشر مجھے پتے ہیں تم لوگوں کو یہاں سے کیسے نیسے پتے ہیں تم لوگوں کو یہاں سے کیسے نکلوانے گی اپنے راگ ملہار چھڑا راگ بھیر وی چھڑا اب ذرا راگ بھیجوں بھی چھڑ رہے ہیں راگ بھیجوں 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 بھیجیں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تالوں سے کرے باتیں کاشف صاحب آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا لیڈر عوام کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکال سکتا ہے آپشنز ہیں ہمارے پاس مریم نواز صاحبہ اور شباز شریف صاحبہ مریم نواز صاحبہ کاشف پڑیار صاحب ہمارے شو پر کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ واحد ہیں جو لوگوں کو سڑکوں پر نکال سکتی ہیں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو خود گھر سے نہیں نکلتے ہیں ان لوگوں کو کیا گھر سے باہر نکالنا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پکا یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ لوگوں کو باہر گھر سے نکالیں سڑکوں پر لے کر آئے ہیں اور شباز شریف صاحب ان کو واپس اپنے گھروں میں بھیج دیں کی کہنا؟ اب جس سے الزام لگانا سے اپنی لگتا ہے ایسی ویسی دکھتی ہوں میں آپ کو الزام نہیں لگاتی نا میں نہیں نہیں جو کہتی ہے سیچ کہتی ہوں تمہاری وجہ سے الزام لگتا ہے یہ بتاییو رضا ان میں سے کس لیڈر کو کبھی ووٹ نہیں بے سکتی ہیں نہ دینا چاہتی ہیں نہ پسند گرتی ہیں امران خان صاحب شباز شریف صاحب بلاوال صاحب میرا پہلا ووٹ جانا تھا یہ ابھی جو دو سال پہلے الیکشن ہوئی ہے جب امران حان پی ایم بنا ہے لیکن میں نے کاسٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے کوئی بھی اس قابل نہیں لگتا کہ میں اپنا ووٹ اس کو دوں اور اس کو لیٹر بنا ہوں تو آپ کو کوئی اس قابل نہیں لگا کر کسی کو ووٹ دینا چاہیے نہیں ایکشلی ابھی تک کوئی بھی اس قابل نہیں ہے اب جو نیا سال آئے گا اگر کوئی اسی بات ہو جاتی ہے تو الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گی فیوچر میں امران خان صاحب جو ہے وہ کرکٹ کے لیے پرفیکٹ ہے پی ایم کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے دیکھیں امران خان صاحب آپ ہمارے ملکے پرائم منسٹر ہیں ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں مگر ہمارے پاس ایک بلوگر ایک ٹکٹاکر ایک موڈل بیٹھ ہی ہے ردا اور وہ کہہ رہی ہے کہ امران خان صاحب جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے حکومت میں آکر تو امران خان صاحب یہ بلوگر بھی ہیں ٹکٹاکر بھی ہیں ان کے سارے اکاؤنس بند کروائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ جو سٹنگ پی ایم ہوتا ہے اس کی کیا شان ہوتی ہے اگر اس کی شان میں گستاخی کی جائے تو سچ بولنا چاہیے اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے میں کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولوں گی چاہے وہ میرے اوپر سوشل میڈیا اکاؤنس بیونڈ دے مینز کا کیس بھی ڈال دیں تب بھی سچ ہی بولوں گی اوے بابا سنیا نے میری تقریران اور سنیاں تاڑیاں تقریران سڑھاتے ہوئی صاحبیں مردہ جدو بولے گا کفنی پھاڑے گا اوے بابا جدو میں چپ رہنا تے تسی کہندے وہ بول دا نہیں جدو میں بولنا تے تسی کہندے وہ بولن لگ پیا ہے اوے دسو ہے تسی چون دے کیوں پائی جان ویکھو میرے بانی کریا کرو بول دے تسی یو پکتنا سانو پہندہ ہے مولا بھائی کی گھر لے مولا بھائی ہون تو جن نی مرضی تکریرہ کر لے سانو تیرے تے اعتبار نہیں آنا پہلے تسی کیا سی ووٹ نو عزت دو آسی ووٹ نو عزت دیتی پھر تسی نالی کیا میں نو اجازت دو میں جا رہے ہیں لندن اوے ہون میں واپس آوانگا تے کدھی بھی نہیں جاوانگا جانا مین چاویں گا کو جان نی دبے سرکار تسی اکبر ہی آؤ جتا انو کسے نکلن دیتا دے سانو تھا لے با لے نا پہجی تو انو تے ہو سکدہ کو نکلن دبے لیکن میں نو نہیں کسے نکلن دے نا اور میں نو لگ دا جیڑی پیشی تے میں نے اب گیا واپس میں کوئی نہیں ہونا پہجی کو اکل کریا کرو تو انو کسے نے پوچھنا نہیں تے سانو کسے نے چھٹنا نہیں اوہ تینواری وزیرِ اللہ بڑھنکے تو ہی موجہ لٹیاں نے ہون تھوڑی دیر جیلاں بھی تے کٹ لیا باہجی اینیاں میں موجہ نہیں لٹیاں جنیاں تاڑی تقریر تو بعد میں جیلاں کٹنیاں پہنیاں میری بھی ایک گل کان کھول کے سن لو جیلاں میں ہم دشبازے والے کر کے آپ بھی کسے پاسے نکل جاناں اور بلکے میں بیان بھی دے دنا جو بھی کیتا حمزہ نے کیتا میری جان چھٹو اے کڈا پاگلے اپنے پتر نو پسانا چانا ہے تو کڈا پاگلے جیلاں چھوٹے پراہ نو پسائی جنہاں تانو کنیوری کیا سوچ سمجھ کے تقریر کریا کرو اللہ نے تانو دیتا دے امران خان صاحب اوہ دے پچھے پاو اوہ لڑائی شروع کر کے بیان دے جدہ ہی تانو پتا چھتر ہی پہنے ہیں اوہ تو ساڑے نال رہے کے انہاں مال کھا دا ہے ساڑھی کھا در چھتر نہیں کھا سکتا پاچی چھتر کھانا لی کیڑی کو اچھی چیز ہے انہاں مزا ہوں دا سی کمیشن کھائی دا سی ٹیٹیاں دے پہے کھائی دے سی تسی سن چھتر کھونا چاہ رہے ہو اوہ میں تیرے کے انتے پورا ایک سال چھوپ ریاں میں نو دا کی سلا ملیا ہے چھوپ ریاں تے لندن بھی تے بیٹھے ہو نا ملے تو ہی کٹھا تے مٹی چھوپ رہے ہو جو دن تہی چھوپ پہن دے ہو اوہ دن تاڑھی بیٹی بول پہن دی ہی بیٹی نو چھوپ کراؤ تو تسی بول پہن دے ہو جی دوانو چھوپ کراؤ تو ببلو بول پہن دے ببلو چھوپ کراؤ تو ساگدار بول پہن دے جی ہساگدار صاحب نو چھوپ کراؤ تو پائی سفدر ہلکے ہلکے کھانگی جان دے کون ویخی پنجاب دیاں گڑیاں دما دم مست کلندر ہوئے گا کیوں سیاست چھڑکے دے گا آگے تمالا پایا کرو گے آہ کڑیے تو ویخی میں پنجاب دیاں سڑکا بندیاں دے نال پردو آگا بھار گلی چھو باز آئے گی ستیفہ دو جو تاڑے حالات نے تانو جمعرات نو کسی نے دسر پہنی دینا ہے ستیفہ کینے دینا اگر تاڑے وزیری آدم نے ستیفہ نہ دیتا تے میں نو کسی میں اپنے ایک کروڑ تی لکھ ووٹ دی میں او دی حکومت نہیں چلند دیاں گا نہیں چلند دیاں گا جو تاڑے حالات نے نا پی ٹی آئی نے تانو مرے بندیاں دے کپڑے نہیں دینے ستیفہ دے بہت دور دی گالے جا اتھے جا کے بیجو سنتا ہے کچھ منفرد سی خبریں ہمارے شو پہ ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں ہیں نرمل کے پاس سنائیے اٹلی میں شادی کی تاریخیں بار بار ملتوی ہونے پر دلہوں کا احتجاج چاچے دا بیا بی بڑا ہی لیٹ ہویا چاچے دی شادی دی ہر ڈیٹ ہی ملتوی ہو جاندی سی جو تو پہلی باری چاچے نے شادی دی ڈیٹ رکھی نا تیس چاچے دی سچ نے سٹی لے لیا سی چاچے دی آخری ڈیٹ رکھیے تی ساڑی چاچی سٹی لے آئی چاچے دی آخری ڈیٹ رکھیے تی ساڑی چاچی سٹی لے آئی چاچے دی ست دفاہ ڈیٹ کینسل ہوئی نا تیس چاچے نے سورے اندے بھوک کے احتجاج شروع کرتا اُدھے نا کے نارے مار دا ہماری چاچی واپس کرو ہماری چاچی واپس کرو آگے چلیے پانچ ہزار کی شرط پر پچاس انڈے کھانے والا شخص ہسپتال پہنچ گیا چیم بابیلیاں حرکتان اینے بھی پچاس انڈے کھاندے کھاندے سن نہیں انڈے پانچ ہی کھاندے بابیلیاں لگا پھر دا سن میں نو اک دن بابا کہہ ریا سن میں مرگی کھانی کہندے میں دس بارہ انڈے کھا بیٹھا ہون آنا تے مرگی بانیے بابی نے پچھے ہیں ناشتے چا انڈے کھانے کے چھتر کے انڈا دن پھر بابی ایک انڈا کھان دی ایک نال چھتر مار دی میں کہا بابا ایک انڈا کھانا ہے ایک چھتر کو کھانا نہ رکھتا آگے بڑھئے گجو مالکہ آشیک لڑکی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے چور بن گیا ہمسائی کے گھر کا صفایہ کر دیا چاچے نمی ساتھی چاچی نے چوریاں دلاتا چاچے چار بچے ڈاکٹر نے ایک ڈاک ہوئے چاچے چاچے چوڑی کا اتنا شوق ہے ایک بار اس کو پولیس والے پکڑ کے لے گا چوری کے کیس میں واپسی میں پولیس والوں کی چیزیں بھی چوری کر کے لے آیا کسیچوں نے کہا کہ تم محلے میں لوگوں کے موبائل کی اٹھاتے ہو کہتا ہے میں نے تو آتے آپ کبھی اڑھا لیا اور کیا خبر ہے مزا کرنے کی عادت سے جان بھی جا سکتی ہے سائنس دانوں کی نئی تحقیق تنز و مزا کرنے سے انسان مر بھی سکتا ہے اے گل سب تو پہلے جوال صاحب نے سنی ہے اے تُس ہی بیکھیا نہیں ایک سال جو پروگرام سے بیٹھے آ تنز و مزا نہیں کر دے کہ کتے میں آسا آدیتہ دے ماری نہ جامان میں تنز و مزا دے مولا جات بھی بہت اچھا کر دے ہیں مافی مولا جات کے گھر تو چو بیس گھنٹے تنز و مزا ہی چلتا رہتا ہے وہ کیسے ہماری بھابی اس کو تنز کرتی رہتی ہے یا کسے مزا کرتا رہتا ہے تنز پتہ کس رہ کرتی ہے آج جو سامنے آندہ ہے سامنے واجب جان لگتے ہیں ہو 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 چاچا تُو بڑا تنز و مزا کر رہے ہیں بھائی تو انکریب اتھا جائیں گا ایڈا نائشہ میں دے کار گیا دے دے بھجی چٹی یونیفارم واجیان لیپا آ کے نکلے میں کہے گی کندہ جوڈو کراتے دے پلے رہنے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک بہت پیائی سی سنگر ہے ہماری الیزبیت رائے بہت اچھا گاتی ہے مگر کلاسیکل نہیں آتا ہم جاتے کہ آپ ذرا ہم سب کے سامنے اس کو کچھ کلاسیکل سکھائیں خاص طور پر جیسا آپ گاتیں تھوڑا سا ایسا سکھا دیں سا جی سکھاؤ نائی جی ڈراؤنا نائی سا جی سا جی ایلیزبیت رائے آپ کی شاگردی میں آ رہی ہیں آئیا جی ایلیزبیت رائے آپ کیشلIB ہمارے پی hiin ایلیزبیت رائے آپ کیشل internationaal آجا آج判 اول پترہ جاتی یہ باپس چلی جائے درباری صاحب نے ایسے طرح چار سنگھنا پاغل کیتی ہے اوہ بابا اے الیزبت رائے نہیں کہا سکتی استاد جی دے نام تو کون جاوے پھر استاد جی دی صحید چکر تھی بڑے گی نا اوہ فیجاد فیجاد تو ہی سرائکی سنگرانہ گاگا کے بڑے پہکٹے کر لیا آج ارا استاد جی نو اپنی استاد دی چلائے ایلو جی ہو جائے استاد جی پائے لگا آپ کو بیٹے میں درباری کی سرگم بتاتا ہوں سرخы سورج پیاري سورちょっと اس سورج 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 پیاری جگ موسیقی موسیقی موسیقی